ہسٹری آف روڈ کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رومن ایرا روڈز رومن ایرا روڈز روڈز کی ہسٹری کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دورانیاں تھا جو کہ تقریباً دو ہزار سال پر محیط ہے تو آج ہم اس کو ان ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں اور اسی لیکچر کا دوسرا حصہ ہوگا آج کی کیس سٹڈی اور آج کی کیس سٹڈی میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سلک روٹ جو کہ چائنہ سے شروع ہو کہ مغرب کے ونس تک کس طرح سے پہنچا اور اس کے محرکات کیا تھے اور اس کے فائدے کیا ہوئے نسل انسانی کو نوے انسانی کو اور آج کے روڈ ڈیویلپٹ میں اس کا کیا حصہ ہے اور آخر میں ایک کوئیز ہوگا چھوٹا سا چار یا پانچ میم سی کیوز پر مشتمل کوشش کیجئے گا کہ اس کوئیز کو لازمی اٹیمٹ کریں کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کی ریویزن ہو جائے گی اور آنے والے لیکچر کے لیے جس میں ہم ڈسکس کریں گے موڈرن روڈ ہیرا اس میں بھی آپ کو تمام چیزیں سمجھنے میں اس کی کنٹینیوٹی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ رومن امپائر کا آغاز جو ہے وہ تقریبا اجیک تو ہم نے بتا سکتا ہے لیکن پانچ سو ستر بی سی ہی نے بیفور کو امان ایریا ایرا اس کے بعد یہ تقریبا ستائیس بی سی ہی میں جو کہ اسٹری میں ڈپکٹیڈ ہے یہ تقریبا پانچ سو سال تھی کہ یہ پانچ سو سال تک یہ ایز ایک کنگڈم رہا ہے اس کے بعد یہ ریپبلک میں کنورٹ ہو گیا اور ڈیموکریسی کی طاقت دیکھئے جو اس کی ایکسپینشن تھی پانچ سو سال میں بہت محدود تھی اٹلی اور اس کے اردگرد کے علاقوں تک یہ محدود تھا لیکن جیسے ہی ریپبلک میں کنورٹ ہوتا ہے اس کی ایکسپینشن جو ہے اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ ویسٹ میں ایک دم انتہائی تیاری کے ساتھ پانچ سو سال کے اندر نیکسٹ جو ہے ان پانچ سو سال کے اندر یہ تقریبا ادھر کے دھائی لاکھ پچیس لاکھ سکیر کلومیٹر کا ایریا جو اس نے کور کر لیا ہے تو چار سو ستر ایسی ایر سی ای تک آفٹر ڈیپ جیسے ہم بہوتے ہیں یہ ویسٹ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنا کنٹرول جمع چکا تھا اور تقریبا وینس تک وینس سے آگے نکل کے سپین فرانس اور ویسٹ انگلینڈ سارا علاقہ جو ہے وہ رومان امپائر کے کنٹرول میں آتا تھا اس کے بعد چار سو اس کے بعد اس کی ایکسٹنشن ہوتی ہے ہماری ایسٹ اور ساؤت کی طرف یا افریقہ کی طرف یہ تقریبا یہ ایرا جو ہے ایک ہزار سال پر ہے اوہیت ہے ادھر کا جو ہے تو یہ ٹوٹل ٹو تھاوزنڈ ایرز میں ٹو تھاوزنڈ ایرز اف رومان ایرہ جو ہے یہ ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ روڈز میں کیا ڈیویلپ بنی ہوئی اس ایرہ میں اور کونسی ایسی چیز تھی جو کہ پری رومان ایرہ میں ڈیفیشنسی تھی روڈز کی کنٹرکشن کے حوالے سے اس کو پورا کر کے اس پر قابو پا کے رومانز نے ایک دم سے پوری دنیا میں اپنا ایک تسلل جمعیا اور اس کی بڑی وجہ جو تھی جو سمجھے جاتی تھی رومانز کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنی فوجوں کو برک رفتاری کے ساتھ موف کر سکیں اگر ہم اپنی عسکری طاقت کو رفتار کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر یہ ناقابل تسخیر قوت ایک بن جاتی ہے تو انہوں نے روڈز کا پروپر انتظام کیا روڈز کی جو بنیادی سٹیٹیجی تھی وہ تھی آپ کی ملٹری افیکٹیمیس کو انکریز کرنا تو اسی طرح سے جو روڈز کا ڈیزائن بھی جو ہے رومانیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ بلکل سٹیٹ روڈز ہیں سٹیٹ روڈز کیوں ہیں؟ سٹیٹ روڈز ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھاری بھرکم توپیں بھاری بھرکم جو سمجھ لیں کہ ایکوبمنٹ تھا فوجی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ تریزی کے ساتھ سیدھی ڈریکشن میں موف کیا جا سکے اب فرض کر لیتے ہیں کہ روڈز سیدھا نہیں ہوگا روڈز سیدھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہوریزونٹلی موف کر رہا ہوگا اس طرح سے کروڈز میں ہوگا اس پر آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے بھاری بھرکم مشینری کو بغیر آٹومیشن کے اس وقت طاقت انجن تو نہیں تھا نا نہ اس وقت کوئی میکینیکل پاور تھی لوگوں نے اپنے مینویل پاور کے ساتھ اس کو موف کرنا ہوتا تھا تو اس قسم کی کروڈز کو آوائیڈ کرنا بہت ضروری تھا اس طرح سے اگر ہم لوگیچوڈنا ڈائریکشن میں دیکھیں تو اتار چڑھاؤ بھاری بھر کا مشینری کو چڑھانا پہلے تو اس کے لئے سو ٹن یا دو سو ٹن کی ایک مشین ہے اس کو اوپر چڑھانا بہت بڑا ذات پھر اس کو نیچے اتارتے ہوئے بھی ایک پوری فورس چاہیے اس کو بریکنگ سسٹم اس کا بریک کرنے لگانے کے لئے اس کو روکنے کے لئے تو اس قسم کی تمام جومیٹریس کو بچا کے رومان امپائرز کے ایرا میں جتنے بھی روڈز بنے ہیں وہ ساتھ سٹیٹ لائن میں تاکہ ان کی موبلیٹی جو ہے ان کے ٹروپس کے وہ آسان رہ سکے تو آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ اس کے انجینرنگ اسپیکس پر رومان ایرا روڈز جو تھے ان کے انجینرنگ اسپیکس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو انجینرنگ اسپیکس جو ہیں ہم دو طرح سے لے سکتے ہیں ایک تو اس کی الائنمنٹ کے حوال ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی الائنمنٹ یا جومیٹرک اور دوسرا ہم اس کی دیکھ سکتے ہیں سٹرکشل پیرمنٹ کا سٹرکچر کیا تھا سٹرکشل ویو پوائنٹ نا تو ان دونوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں جہاں تک دیکھئے جہاں تک اس کی الائنمنٹ کا تعلق تھا تو یہ عموماً سٹیٹ تھے روڈز عموماً سٹیٹ رکھے جاتے تھے اور ان کو سٹیٹ رکھنے کی بڑی وجہ میں نے بتائی نمبر ایک تو یہ کہ کیونکہ ملٹری موومنٹ تھی ملٹری موومنٹ تھی اور ملٹری موومنٹ تھی ویڈاؤڈ اینی میکنائز ایکوپمنٹ تو لوگوں نے اپنے مینول پاور سے اس کو موو کرنا ہے یا روکنا ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ روڈز آپ کے سٹیٹ ہوں ٹھیک ہے نا اگر تو اس میں اس طرح سے کچھ ورٹیکل کروڈز ہوں گی تو ظاہر ہے اس طرح پوش کرنے کے لئے بہت زیادہ لوگ چاہئے ہیں بڑی مشینہ اگر ٹھیک ہے نا اور مشینے بھی آپ کو پتا ہے کہ ملٹری ایکوپمنٹ جو تھا پتھر کے اس وقت دور تھا تو لکڑی بہت کم استعمال ہوتی تھی پئیے بھی لوہے کے یا پتھر کے تھے پوری ایکوپمنٹ جو ہے بھاری بھر کم کم از کم اس کو بیس تیس ٹن مینیمم جو ہے ویٹ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں اب اس کو دھکا لگا کے اوپر ٹڑانا ہے پھر نیچے اتار دے پھر اس کو دھکا لگا کے واپس روکنا ہے تو اس قسم کی کرس کو آوائیڈ کیا گیا اسی طرح سے جو آپ کی ہوریزنٹل کرس تھی ان کو بھی آوائیڈ کیا گیا بجائی ہے کہ یہاں پہ سپر ایلیویشن آپ کو دینا پڑتا ہے اٹریکٹیو فورس ہوتی ہیں آپ کو سینٹیو فورس جو ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوں گے اس کو ظاہر ہے موف کرنے کے لیے دوسری طرف سے تاکہ نیچے کو گرنا جائے تو موفمنٹ کو سہل بنانے کے لیے آسان بنانے کے لیے اس کے الانمنٹ کی گئے دوسری ایک بڑی وجہ اور تھی وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ تھی کہ سٹیٹ لائن میں اس لیے رک رکھتے تھے کہ اگر کوئی دشمن ادھر سے آ رہا ہے تو اس پہ یہ نظر رکھ سکیں پہاڑ کے پیچھے چڑھ رہے ہیں پتہ لگے جی پہلے کیونکہ پہلے کوئی انٹرنیٹ یا کوئی اس کے سن کی کیمرا کوئی ایسی تو چیزیں نہیں ہوتی نہیں تو یہاں سے اترے ہیں تو پتہ لگے جی یہاں پہ پہلے دشمن موجود ہے تو جو آپ کی سائٹ آف ویجن ہے اس کو کلیر رکھنے کے لیے بھی سٹیٹ روڈز کی ضرور رکھتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو بڑی وجہ تھی اس کی جو میٹرکس کی جو میٹرکس کی اس کی سٹیٹ تھی اس میں لونگیچیوڈرل کروڈز نہیں تھی بعض جگہ پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر جو آپ کے ڈرینیز کے لیے کروڈز دی جاتی ہیں جیسے ہم بولتے ہیں کراؤن یا دوسرے لفظوں میں اس کو آپ کروس سیکشنل کروڈز کہتے ہیں پانی کے ڈرین کے لیے وہ بھی نہیں تھی نہیں ایسا نہیں تھا جو آپ کے پاس جو سلوپ تھا وہ ایک اپروپریل سلوپ دیا جاتا تھا کہ پانی جو ہے اس کو پروپر جو ہے وہ ڈرین آف کیا جا سکے اور سائیڈ ڈرین بھی ہوتے تھے امون جو سیکشنز تھے ان میں تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس میں سائیڈ ڈرین یا کروس ڈرینیج کی سہولت نہیں تھی تو ایسا نہیں تھا ہاں لونگچیوڈرل کروڈز نہیں تھی ورٹیکل کروڈز میں وہ موجود نہیں ہوتی تھی تو اب دوسری بات جو ہے اس کا سٹرکچرل ڈیزائن اگر ہم دیکھیں دیکھیں سٹرکچرل ڈیزائن کے حوالے سے ایک چیز بڑی ضروری ہے سمجھن دیکھیں دیکھیں کوئی بھی دیزائن جو ہوتا ہے کسی بھی پرڈکٹ کا یا سٹرکچرل کا اس کو ہم کہتے ہیں یا تو وہ نون انجینئرڈ ہے یا سمائی انجینئرڈ سمائی انجینئرڈ یا پھر فولی انجینئرڈ ہے یا فولی انجینئرڈ ہے اب ان تینوں میں فرق کیا ہے نون انجینئرڈ دیکھیں کوئی بھی سٹرکچر ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو سٹرکچر کی بیسکس کیا ہے کہ ہمیں اس کے لوڈز کا پتا ہونا چاہیے اور ان لوڈز کو ریزیسٹ کرنے کے لیے جو مٹیریل ہے اس کی پروپرٹیز کا ہمیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی دو ہی چیزیں نا تو جو آپ کے پری رومن ایارہ ہو روڈس تھے وہ نون انجینئرڈ تھے نا اس میں لوڈز کے بارے میں کوئی بالکلائشنز ہو روڈین تھ تمناчит کہ اتنے ٹن کی مشین نے گزرنا ہے یہاں سے تو لوڈز جو ہے وہ نون تھے لیکن جو آپ کے پاس رییکٹی فورسز تھی جو سٹرکشل فورسز تھی مٹیریل کے فورسز تھی وہ موجود نہیں تھی اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیمی انجینئر اس میں لوڈز کے بارے میں تمہیں پتا تھا لیکن جو ریزیسٹیف پاور ہے اس کے کیلکویشنز کیونکہ ممکن نہیں تھی تو دو کام ہوئے ایک تو یہ کہ پتھر سٹون جو بھی ہمیں جہاں سے بھی ملا وہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں ڈالا گیا یعنی اس کو اوور پاورڈ کیا گیا دوسرے لیبر جو ہے وہ فری تھی باؤنڈ لیبر تھی سلیوز ہوا کرتے تھے یا جنگی قیدی ہوا کرتے تھے ان کو استعمال کر کے لیبر یوز ہوتی تو لیبر بھی فری تھی یہ سٹون بھی فری تھا تو آپ اس کو جتنا مردی بھاری بھرکن سٹرکشل بنا دیں یہی ہوا رومن روڈز میں یہی ہوا اس کے کروڈ سیکشن کے بات کرتے ہیں تو جہاں تک سٹرکشل اسپیکس کا تعلق ہے پیومنٹ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں سٹیٹ بیل کو لائنگ میں آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی کرو یا کوئی ہوریزنٹر یا ورٹیکل کا ویچر آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا گو کہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کس تھوڑی سی کروڈ سلوپ یا جس کو کیمبر بھولتے ہیں جو رومن روڈز تھے وہ سٹینڈرائز تھے سیمی انجینئر سٹینڈرائز روڈز تھے اس کی سٹرکشل ڈیٹیلز اگر ہم دیکھیں تو تقریباً اس کی ڈیپس جو ہے وہ ویری کرتی تھی ٹوٹل کی ٹوٹل ون میٹر سے لے کے تقریباً ون پائنٹ فائی میٹر کے درمیان درمیان مختلف جگہوں پہ مختلف ڈسکرپٹیڈ ہے اور اس کو پہلی بات تو یہ کہ ڈیچنگ کیے جاتی تھی کھودا جاتا تھا اس لیول تک جب تک کہ آپ کو ایک سولیڈ راک نیچے نمیل جائے تو وہ تقریباً عموماً وہ راستے اپنائے جاتے تھے جہاں پہ سولیڈ راک ایک سے ڈیرڈ میٹر کے درمیان میں ہمیں مل جائے اس کے بعد جو اگلی لیئر ہوتی تھی دوسریکنڈ لیئر ہوتی تھی دس سے بیس سینٹی میٹر کے پتھر ہوتے تھے تھکنس والے تو یہ تقریباً نو انچ تھک پتھر ہے ان کی دو یا تین لیئر جو بچھائی جاتی تھیں اور ان کو ہیوی بولڈرز کا جاتا تھا لارج فارمیشن سٹونز بھی کا جاتا تھا اس کے بعد جو اگلی لیئر ہوتی تھی وہ تھی آپ کی بروکن سٹونز موٹر میں بروکن سٹونز جو ہیں وہ موٹر میں ڈالے جاتے تھے اس کے بعد اس سے اوپر والی لیئر جو ہے اس کو ہم کہتے تھے لائم کونکریٹ اور اس میں بھی تقریباً پچیس سے چالیس سینٹی میٹر تھے اوپ پہ جو ہیں لارج سٹونز سلیپس کے طرح اس میں رکھے جاتے تھے اس کے درمیان میں موٹر کو فیل کیا جاتا تھا یہ ایک ٹیپکل کروس ایکشن ہے اور اس کو اگر ہم فیلڈ میں دیکھیں تو سب سے نیچے سب گریڈ ہے آپ کے پاس جو کہ ہارڈ راک ہے اور آج کے تناظر میں یہ آپ کی سب بیس ہے یہ بھی سب بیس ہے اور یہاں آپ کے پاس یہ آپ کا پاس بیس آگیا اور یہ آپ کی پیمین آگیا ہے تو اس کے اس ایمیج میں کچھ نام لکھے ہوں ہیں جو کہ روم دور کے کچھ نام ہیں لیکن آج کا سب سے چیوٹ جو ہے اس کا آپ نے یہی رکھنا ہے کہ یہ ہارڈ راک سب گریڈ ہے اس کے اوپر سب بیس پھر سب بیس ہے درمیان کے لیے اور پھر بیس ہے اس کے اوپر آپ کے پاس پیمینٹ ہے جو کہ موڈر یا سینٹ اس کو فیل کیا جیا ہے اور اس کے علاوہ یہ سائیڈ سٹونز ہیں سائیڈ والز آپ سمجھ لیں یہ لازمی رکھا جاتا تھا ہر ایک میں تاکہ لیٹرل پریشن جو آئے گا ویلز کا اس کو یہ سمال سکے تو یہ ایک اس کا ٹیپیکل کاؤس سیکشن ہے جو کہ استعمال ہوتا تھا اور یہ ہی دیکھی آج سے تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے کی بات ہے اور آج بھی سمال ویریشن ہاں سائیز اور تھکنس کی ویریشن دیفنیٹلی کیونکہ ہم نے اب سب بھی اس کو بھی انجینئر کر دیا ہے ہم نیچے جو سٹکچر ہے اس کو بھی انجینئر کر دیا ہے تو جو چینج ہے وہ کوئی نہیں ہے تو یہاں سے ہمیں دو آئیڈیاز بہت کلیر ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ رومن روڈز جو ہے وہ تھے سٹینڈرڈائز نمبر دو اس میں لیئرڈ تھکنس کی لیئرڈ تھکنس اس کی امپورٹنس کو ریکرگنائز کیا گیا ہے یہ دیکھا گیا کہ اگر ہم مٹیریل کو مختلف ٹائپ کے مٹیریل کی لیئرڈز استعمال کریں تو لوڈ ڈسٹریبیشن جو ہے اس کو کسی حد تک ڈسٹریبیوٹ کیا جا افیکٹیولی اچیف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ بلکہ یہ کہ ایک آپ کے پاس ڈیوریبل قسم کا پیرمنٹ سٹکچر جو ہے وہ بھی ہمیں مل سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں میں نے جیسے پہلے ارز کیا اچیف کی گئیں ایک تو فری آف کاس مٹیریل اور نمبر دو فری آف کاس لیور تو کوئی کانٹریکٹر وغیرہ کا چکر نہیں تھا سیدھا سیدھے فوجیوں نے سرکٹ بنانی ہوتی تھی اور فوجی استعمال کرتے تھے جنگی قیدیوں کو اور جو پیر بانڈی لیبر تھی یا سلیفز کو اور وہی سارے کام تو آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو مین کریکٹریسٹکس ہیں رومن ایڈا کے روڈز کی ان پر تو سٹریٹیجی کی امپورٹنس کے روڈز تھے اس کے پراریٹی یہی تھی کہ اس کو آپ نے سٹریٹیجی کے لیے استعمال کرنا سٹریٹیجی کیا تھی آپ کے پاس ہیوی آرمی ہے ٹروپس ہیں آرٹیلری یا وٹیور اس کو آپ نے سپیڈ دینی ہے اور سپیڈ دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ایروڈز بنا رہے ہیں تو یہ بیسی کونسیپ تھا دوریبل کنسٹرکشن تھی میں نے پہلے عرض کیا فری آف کاسٹ لیبر فری آف کاسٹ مٹیریل تو اس سے آپ جتنی بھی زیادہ مضبوط کوئی چیز بنا سکتے ہیں آپ نے بنائی سٹریٹ پاتھ تھے اس میں کروڈز تھی نہیں تھی کلونیٹیوڈنل یا ورزنٹل کسی قسم کی کروڈز کو آوائیڈ کیا جاتا تھا اور کچھ ہی کی جاتی تھی آلائنڈ جو اس کو سٹریٹ رکھا جائے ملٹی لیئر سٹرکچرز تھے تاریخ میں پہلے دفعہ ریکنائز کیا گیا کہ لیئرڈ اگر ہم مختلف مٹیریلز کے لیئرڈ دیں تو اس میں لوڈ ڈسٹریبیشن بھی مختلف ہوتی ہے یہی کونسپ آج کی روڈ کنسٹرکشن میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک ریکنائزیشن تھی کہ بیس سب بیس لیئر سٹون اور سرفیس لیئر ان تمام کو الگ لگ رکھا جائے تاکہ لوڈ کی دسٹریبیشن افیکٹیبلی اچھیو کی جا سکے کروڈ سرفیس تھی کیمبر تھا ان میں درینیج کے لیئے کروڈ روڈ درینیج کی فیسلٹیز تھی سائٹ رینز بھی آپ کو ملتے ہیں بعض جگہوں پر اور اس کے پاس سٹینڈرائز تھے یہ سٹینڈرائز ہو گیا تھا سیکشن اور اس کی ویٹھ ڈیپتھ اور ہر لیئر کی تھی جو سٹینڈرائز طریقے سے کہیں بھی روڈ بنتا تھا تقریباً اس کا سٹرکچر آپ کو اس ہی راہ میں بنے گئے روڈ کا سٹرکچر ایک سا ہی نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو مختلف اور خصوصیات جو ہم اس میں دے سکتے ہیں جیسے وائٹ تھے یہ پیڈ سرویسز تھے یہ ایکسٹنسیو نیٹورک نیٹورک کا حصہ ہے یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے پہ یہاں سے یہاں تک روڈ سائی ہے بنا لی نہیں یہ ایک نیٹورک پلیننگ کے بعد جیسے کہ آج کل ہم ڈیمانڈ مارلنگ اور یہ تمام معاملات کرتے ہیں اس میں بھی نیٹورکیں ڈیویلپ کرنے کے بعد اس کو ایرلی بیسز پہ یا بجٹری بیسز پہ روڈ کو کنسٹرک کیا جاتا تھا افیشنڈ ڈرینل سسٹم دیا گیا بریجز اور ٹرنلز بھی بنائے گیا اس میں آہ آوائیڈ کرنے کے لیے کسی بھی کسی کو کربیلچئر اور روڈٹیکل کروز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ٹرنلز بھی بنائے گیا اور سنویسٹیشنز تھے ایک گیون لنث کے بعد سنویسٹیشنزوں دیولپ کیے گے تھے تاکہ لوگ وہاں پہ آرام کر سکیں وہی کانسٹ از بھی سنویسٹ سے ٹرن گی تا تاکہ سفر کرنے والے شخص کو پتا ہو کہ وہ اپنے منزل تک کتنا سفر عبور کر چکا ہے اور کتنا سفر ابھی باقی ہے تو ہماری آج کی کیس ٹیڈی ہے سلک روٹ سلک روٹ دنیا کا قدیم ترین ون آف دا اولڈیسٹ روٹ ہے ٹریڈ روٹ ہے جس کو کہنا چاہیے اور اس کو ہم براؤڈلی تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ آپ کا چائنیز پارٹ ہے اس کو ہم بولیں گے چائنیز یا چائنہ کا حصہ دوسرا ہمارا پارٹھیان ہے پارٹھیان یعنی ایران کا حصہ یا پرشین پارٹھیان اس کا اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارا ویسٹ اور ویسٹ اصل میں یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے اور اس طرح سے جا کے یہاں بھی مل جاتا ہے یہاں بھی مل جاتا ہے تو یہ تیسرا جو ہے اس کا حصہ ہے ویسٹ اور یہ رشیہ کی طرح بھی جاتا ہے ایک اس کا لنک تو اس کے تین حصے ہیں اپنے اپیسوڈ کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے جو حصہ چائنہ کی طرف سے ڈیولپ ہوا اور جو کے اصل میں سورس بنا ایسٹ اور ویسٹ کو ملانے کا ایسٹ کو ویسٹ سے ملانے کا جو سورس ملا اور آج کی دنیا جس شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے جس حالت میں ہمیں نظر آ رہی ہے علوم اور فنون اور آرٹ اور ملٹری اور اس کے علاوہ جو کچھ تجارت جو بھی معاملات ہمیں انسان کے کلچر پہ اس کے ثقافت پہ اس کے سوشیالوجی پہ اس کے معاشرت پہ ایکانومی پہ بزنس میں نظر آ رہے ہیں سلک روٹ کا ان تمام معاملات میں ان تمام ایلیمٹس میں ایک بڑا بنیادی اور پلیدی کردار ہے تو پہلا حسام پر دیکھتے ہیں کہ چائنیز پارٹ جو ہے سلک روٹ کا وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا اور اصل میں سلک روٹ چائنہ ہی سے شروع ہوتا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے چائنیز پرادکس کو کس طرح سے مغرد تک جانے کا موقع ملا تو کہانی مزیدار جوڑے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھیں کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً دو سو بیس سال قبل مسیح میں یا بی سی ای میں یہ چائنہ کا موسٹ اسٹرن پارٹ ہے اور اس کو ہم بولتے تھے ہان ڈائنسٹری یا ہان سلطنت یہ شنگنو سلطنت ہے اس کے سر پہ اور جو کہ نورٹھ اور ویسٹ میں ہے اور اس کا ہمیشہ سے ان کے ساتھ ایک لڑائی کا یا دشمنی کا اچھے ہمسائے ہمیشہ اچھے دشمن بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک معاملہ ان کا رہا تو ہان ڈائنسٹری کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے اور جس کا نام تھا وودی شہنشاہ وودی نے کیا کیا کہ اپنے اس دشمن سے جان چڑھانے کے لیے یا اس پہ کچھ اپنی تھوڑے سی کمانڈ بیتر کرنے کے لیے ایک ملٹری مشن جو ہے وہ بنایا اور اس کے خیال میں یہ جو ویسٹ میں ایک ریاست تھی یہ بھی چائنیز اور پرشن کچھ ایسے معاملات ملے ہوئی تھی نوٹ پیورلی چائنیز تو ان لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ملٹری کیمپین ایک اپنے سپاہ سالار کو بھیجا جو کہ یہاں سے ان سے دوستی کا پیغام لے کر آیا لیکن یہ جو یہاں پہ سپاہ سالار آیا تھا ایک جو اس کا میسیج لے کر آیا تھا اس نے جب اس علاقے کے ہورسز دیکھے گھوڑے دیکھے وہ ماشاءاللہ پیغام بادشاہ کو دیا ہے اپنے وڈی کو وہ یہ کہ جی آپ بادے ساری چھوڑیں آپ یہاں کے گھوڑے جو ہیں وہ امپورٹ کریں ان گھوڑوں کی وجہ سے ہم اپنا جو دشمن ہے نا اوپر شنگ نو اس پہ ہم کسی نہ کسی طرح سبقت لے سکتے ہیں بادشاہ خوش ہوا اور اس نے یہ کیمپین جو ہے اس کو آگے بڑھاوا دیا گھوڑے امپورٹ کیے گئے اور واقعی اس کا کیونکہ صبح کرفتار گھوڑے تھے جاندار گھوڑے تھے اور ایک فوج کو وڈی کی فوج کو اپنے دشمن پہ ایک کمپلیٹ سمجھ لیں گے دست دست مل گئے اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ اس فوجی ملٹری تعاون سے آگے بڑھتا ہے اور یہاں پہ مختلف چیزیں جو ہیں یہاں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ شروع ہو جاتی ہے سارے علاقے سے اور یہ ایک پرمنٹ رور کی شکل اختیار کر لیتا ہے استہ استہ اب یہ تو پہلا پارٹ تھا دوسرے حصے میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ علاقہ ہے یہ بھی اور اوپر والا بھی یہ بھی یہاں پہ ریشم جس کو ہم سلک کہتے ہیں سلک پروڈیوز کرنے کی ان کی اپنی ٹکنالوجی تھی جو کہ یہ ریشم کے کیڑے اور معاملات کر کے دنیا کی بہترین سلک یہاں پروڈیوز ہوتی تھی اب اس روٹ کے بننے سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں بھی آفاس میں اچھے نحبر بن گئے کیونکہ اس نے بھی اس روٹ کو استعمال کرنا تھا اپنے ریشم کو ویسٹ ملے جانے کے لیے ابھی ویسٹ ان کے لیے یہی ہے پہلا حصہ جو ہے ویسٹ کا یہاں ترقی ہوتا ہے اور یہاں سے انڈیا سے سب کانٹیننٹ سے بھی لوگ آتے ہیں مسالے اور دوسرے پارچہ جات اور مختلف جو کوموڈیٹیز ہیں یہاں پہ ٹریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب اس کے دوسرے حصے میں کیا تھا یہ روٹ ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ یہاں تک کا روٹ جو ہے یہ دیویلپ ہو چکا تھا یہ ویسٹ ہے اور اس کو ان دونوں جو ایمپرورز ہیں ان سے ملانے کے لیے یہ سل کو یہ ڈیویلپ ہوا اور یہاں سے ہمارے پاس انڈین سب کانٹیننٹ سے معاملات یہاں چلتے رہے چل رہے تھے کچھ عرصہ تک پھر ہوا یہ کہ پارتھیاں میں جیسا کہ ہم نے پچھنے لیکچر میں پڑا تھا کہ ایک روڈ تھا روائل پرشین روڈ یا پرشین رویل روڈ پرشین رویل روڈ یہ بھی دھائی ہزار کلومیٹر کا روڈ تھا جس نے ایک ایک کنیکٹیویٹی دی اس ایسٹر روڈ کو ویسٹ کو ملانے کے ساتھ ویسٹ کی طرف کیوں کہ اصل مارکٹ جو ریشن کی تھی وہ تھا رومن ایمپائر وہ فٹائلینڈ تھی اکنومکلی بہت سٹرونگ تھے خریدار تھے اچھے خواتین اچھے مربوسات پہننے کی خواہش تھی تو کیا ہوا کہ چائنہ کا جو بھی آپ کا جو بھی سلک تھا اچھی کوالیٹی کا وہ پورے کا پورا جو ہے وہ یہاں سے یہاں سے اس روڈ کو لیتے ہوئے یہاں آتا تھا یہاں مارکٹ تھی ایک سیکنڈری یہاں سے پھر یہ سارے تاجر وغیرہ جو ہے یہاں سے فیسے آتے تھے اور اس روڈ کو استعمال کرتے تھے جو کہ پرشین روائل روڈ ہے اور یہاں پہ ایک بڑی مارکٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گئی تو اس وجہ سے کیونکہ سلک اس پہ کومیڈیٹی تھی بیسیکلی تو اس کو سلک روڈ کا نام دیا گیا لیکن حقیقت میں یہ سلک روڈ صرف سلک کومیڈیٹی کی امپورٹ ایکسپورٹ یا ٹریڈ کا باعث نہیں تھا پوری دنیا کے علوم فنون آرٹ ٹکنالوجی اور جو کچھ بھی اس وقت ہمیں انسانی تاریخ میں ڈیویلپنٹ نظر آتی ہے وہ اس روڈ کی وجہ سے جہاں پہ مختلف ثقافتیں مختلف قومیت کے لوگ مختلف مظریات کے لوگ ملتے تھے اپنے آئیڈیاز ایکسچینج کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح سے کلچرل ڈیویلپمنٹ جو ہے اس روڈ کے ذریعے وہ پاسیبل ہوئی اور آج کی دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے اس شکل میں نظر آتی ہے اگر یہ روڈ نہ ہوتا تو شاید آج کی دنیا مختلف ہوتی تو اس روڈ کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ دیکھیں کسی موڈل پہ کام کر کے نہیں ہوا کسی ٹرانسپورٹ پلینر نے اس روڈ کو نہیں بنایا یہ ایک فطری عمل کے ذریعے وجود میں آیا انسانی ضروریات انسانی تجارت اور انسان کی جو آہ سوشل ساٹیسفیکشن ہے وہ اس کی بنیادی وجہ بنی تھی اس لیے یہ روڈ اتنا پائیدار ہے اتنا پائیدار ہے کہ آج بھی اس کی ڈیویلپمنٹ کی ری ڈیویلپمنٹ کی باتیں جو ہے بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو جو ہے نا یہ اس کی شکل میں موجود ہے اب آخر میں جاتے جاتے ایک بات اور میں کروں گا سلک روڈ کے حوالے سے کہ سلک روڈ جو ہے ایک تو بنیادی سلک روڈ ہے جو کہ لینڈ سلک روڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کو اسسٹ کرنے کے لیے کیونکہ لینڈ سے ٹریول کرنا کچھ مشکل ہوتا تھا بھاری برکم سامان یہاں سے یہاں نہیں موو کر ساکتا تھا تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو اسسٹ کرنے کے لیے یہ ایک سیکنڈ روڈ بھی ڈیویلپ ہوا جس کو ہم بولتے ہیں میری ٹائم سلک روڈ اور یہ بھی ابھی تک ان آپریشن ہے میری ٹائم سلک روڈ ٹھیک ہے تو یہ دونوں روڈ آج کی دنیا کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں اور ایک چیز جو اس کیس ٹڈی کو یہاں پر لانے کا مقصد تھا وہ یہ کہ ہسٹوریکلی جو ہماری تاریخ ہے انسان کی تاریخ وہ روڈ کے ساتھ روڈ کی ڈیویلپنٹ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور ہمیں یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک اچھا روڈ آج بھی ایک اچھا معاشرہ بنا سکتا ہے اس سے اگلا پارٹ جو ہے لیکچر کا وہ ہے ایک شارٹ کوئیز ہے اس کو آپ کوشش کیجئے کہ ضرور اٹیم کر لیں تاکہ آپ کی جو کنفیوجنز ہیں وہ ان کو ایڈیس کیا جا سکے اور آنے والے لیکچر کی تیاری کی جا سکے تو جناب حاضری خدمت ہے آج کا کوئیز اس میں چار کوئیز ہم نے دیئے ہیں اور یہ ہم نے ان کا جواب آپ نے اس فارمٹ میں لکھنا ہے یہ جو نیچے دیا ہوا ہے کہ فار ایکزمپل یہ پروو آنسر نہیں ہے نمبر ون کا فار ایکزمپل اے اگر ٹو ہے تو اے لکھ دیں گے بی ٹو ہے تو بی لکھ دیں گے کوئیشن نمبر ٹو کا جو بھی کریکٹ آنسر ہوگا وہ آپ اس کے سامنے لکھ دیں گے تھری کا جو بھی کریکٹ آنسر ہوگا وہ آپ اس کے سامنے لکھ دیں گے اس طرح سے آپ پوشش کیجئے کہ یہ اس فارمٹ میں آنسر کمنٹس میں دیجئے تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہماری بات کہاں تک آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ اپنا وقت جو ہے پوزیٹیو مینرز میں اپنے کیریئر بلٹ اپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے لیکچر بھی خاصا ایمپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ موڈرن روڈ انڈسٹری کس طرح سے ڈیویلپ ہوئی اور اس پر رومن اور پری رومن ایرا روڈز میں جو کچھ بھی ڈیویلپنٹس ہوئی تھی اس کا کیا آثر ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے ہائیوی انجینرنگ کے اس پرٹیکلر ٹاپک کے حوالے سے آپ کی انڈرسیننگ اور کلیارٹی میں اضافہ ہوا گئے اگر آپ کو یہ کونٹنٹ انفرمیٹیو لگا تو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ ناچیز چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا ارگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیڈبیک اور سجیسشنز کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی مدد سے اور بہتر کونٹنٹ لاسکیں شکریہ اور ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی